جہاں پرویز مشرف کی سزائے موت کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے پرویز مشرف پر سنگین غداری ایکٹ لاغو نہیں ہوتا درخواست گزار کا یہ موقف ہے اور آرٹیکل چھے سو کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں کہ آرٹیکل چھے کو اٹھارویں آئینی ترمیم میں تبدیل کر دیا گیا ہے پرویز مشرف نے دوہزار سات میں امیجنسی لگائی تھی اٹھارویں ترمیم دوہزار دس میں کی گئی تھی درخواست گزار کا یہ موقع فیصلے پر بات کریں گے کیپٹل ٹی وی کے نمائندے سجاد حیدر سے سجاد بتائیے گا اس بارے میں جی بالکل سابق صدر پرویز مشرف کی سزائے موت سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے پرویز مشرف پر جو سنگین غداری ایکٹ ہے وہ لاغو نہیں ہوتا ایسا کہنا ہے درخواست میں اور درخواست نمود اختر نقوی نے دالت میں جمع کروائی ہے ان کا کہنا ہے کہ آرٹیکل سکس کو اٹھارویں آئینی ترمیم میں تبدیل کر دیا گیا تھا اور پرویز مشرف دو ہزار سات کی امرجنسی میں جو تھی وہ دو ہزار سات میں لگائی گئی تھی اور اٹھارویں ترمیم دو ہزار دس میں کی گئی تھی پرویز مشرف نے اپنے دور میں کوئی آئین شکنی نہیں کی جس شخص پر آئین شکنی کا اطلاق نہیں ہوتا اس پر سزائے موت بھی لاغو نہیں کی جا سکتی یہ اسزا کی گئی ہے درخواست میں جی سجاد بہت شکریہ آپ کا اسلام بات سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے پرویز مشرف کی سزائے موت کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے پرویز مشرف پر سنگین قداری ایکٹ لاغو نہیں ہوتا درخواست گزار محمد اختر نکوی نے درخواست جمع کر آئی ہے آرٹیکل چھے کو اٹھارویں آئینی ترمیم میں تبدیل کیا گیا پرویز مشرف نے دو ہزار سات میں امرجنسی لگائی تھی اٹھارویں ترمیم دو ہزار دس میں کی گئی تھی پرویز مشرف نے اپنے دور میں کوئی آئین شکنی نہیں کی درخواست کا یہ مطن ہے جس شخص پر آئین شکنی کا اطلاق نہیں ہوتا اسے سزائے موت نہیں دی جا سکتی یہ صدا کی گئی ہے درخواست میں اسی مطالق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں پرویز مشرف کی سزائے موت کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے پرویز مشرف پر سنگین قداری ایکٹ لاغو نہیں ہوتا ترمیم میں تبدیل کیا گیا ہے پرویز مشرف نے دو ہزار ساتھ میں امیجنسی لگائی تھی اٹھارویں ترمیم دو ہزار دس میں کی گئی پرویز مشرف نے اپنے دور میں کوئی آئین شکنی نہیں کی درخواست میں موقف اپنایا گیا جس شخص پر آئین شکنی کا اطلاق نہیں ہوتا اسے سزائے موت نہیں دی جا سکتی یہ صدا کی گئی ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ فیصلے کو چیلنج کر لیا گیا ہے پرویز مشرف کی سزائے مات کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا پرویز مشرف پر سنگین غداری ایکٹ لاغو نہیں ہوتا درخواست کا یہ مطن ہے درخواست محمد اختر نکوی نے جمع کر آئی آرٹیکل چھیکو اٹھارویں آئینی ترمیم میں تبدیل کیا گیا پرویز مشرف نے دو ہزار سات میں امیجنسی لگائی تھی اٹھارویں آئینی ترمیم دو ہزار دس میں کی گئی پرویز مشرف نے اپنے دور میں کوئی آئین شکنی نہیں کی جس شخص پر آئین شکنی کا اطلاق نہیں ہوتا اسے سزائے مات نہیں دی جا سکتی یہ اس ادا کی گئی ہے درخواست میں اسی متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اس فیصلے کو چیلنج کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ میں پرویز مشرف کی سزائے مات کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا پرویز مشرف پر سنگین غداری ایکٹ لاغو نہیں ہوتا درخواست گزار کے جانب سے موقف اپنایا گیا آرٹیکل چھے کو اٹھارویں آئین ترمیم میں تبدیل کیا گیا پرویز مشرف نے دو ہزار سات میں امیجنسی لگائی تھی اور اٹھارویں ترمیم دو ہزار دس میں کی گئی تھی پرویز مشرف نے اپنے دور میں کوئی آئین شکنی نہیں کی جس شخص پر آئین شکنی کا اطلاق نہیں ہوتا اسے سزائے مات نہیں دی جا سکتی درخواست گزار کے جانب سے یہ استعدا کی گئی ہے اسے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں پرویز مشرف کی سزائے مات کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا پرویز مشرف پر سنگین غداری ایکٹ لاغو نہیں ہوتا درخواست گزار کا یہ موقف ہے